اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے انجینری دوستو آج ہم بات کریں گے اگر فریج کے اندر سے پانی نکل لائے تو آپ اس کا کیا سلوشن کریں گے دوستو یہ دیکھیں یہ پانی یہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا یہ دیکھیں یہ پانی یہاں سے یوں آتا ہے اور یہ چیز یہ رام رام سے یہ دیکھیں باہر نکل رہا ہے پانی اور اس کا کیا سلوشن ہے یہ میں ابھی کھولتا بھی ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے فریج اوپن کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ پانی یہاں سے یہ فریج ربڑ کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ربڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ سارا کا سارا یہاں سے یہ پانی گر رہا ہے اور یہ نیچے یہاں سے جا رہا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ پانی آتا کہاں سے ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ویجیٹیبل ڈراؤن جو ہے نوز کو ہم نکال لیتے ہیں باہر اور یہ میں نے ویجٹیبل ڈرم باہر نکال دی ہے یہ دیکھیں یہاں نیچے سارا پانی ہم اوپر والی یہ ٹری بھی باہر نکال لیتے ہیں یہ والی ٹری بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب فریج ہماری ہوگی ہے تقریباً خالی اب ہم نے پہلے دیکھنا ہے یہ فریج میں پانی آتا کہاں سے یہ دیکھیں نیچے والی سیڈ پر یہ سارا پانی ہے یہ پانی اور یہ اس دیگر میں یہ پانی پانی ہے یہ آیس بن رہی ہو اور جب میلٹ ہوتی ہے یہ پانی ہے پانی یہاں سے نیچے آ رہا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا .. یہ پانی آتا ہے سیدھا دھوستو ادھر یہ اس کی ٹری ہے اور اس کی ٹری یہ دیکھیں دوستو یہ چیز یہ اس میں ہول بنا ہوا ہے اس ہول سے نیچے چلا جاتا ہے اور جب یہ ڈرین سسٹم آپ کا بند ہو جائے تو یہاں سے پانی یہ چیز دوستو یہاں سے یوں پانی آتا ہے یہ نیچے یہ دیکھیں آپ کو یہ نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ لائن میں یہ پانی یہاں سے سٹیٹ سیدھا نیچے یہاں سے اور فریج کے باہر اس سے کیا نقصانات ہیں اس سے جناب سب سے پہلے تو آپ کی یہ باڈی ڈیمیج ہو جائے گی جو باڈی کے اندر پانی جائے گا زنگ لگ جائے گی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر فریجوں کی باڈییں خراب ہو جاتی ہیں زنگ سے اور بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں وہ پانی یہ دیکھیں پانی ٹپک رہا اور اسی دہا یہاں سے نٹس میں جائے گا باڈی میں چلا جائے گا باڈی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ کامن فالٹ ہے جو عام لوگ گھروں میں اتیاد بھی نہیں کرتے اس کا حل بھی نہیں دیکھ کرتے آج ہم اس کا حل بتائیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ پانی میلٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ شیٹ کے اندر سے نکر رہے اور یہ سٹیٹ اس ڈرین میں جائے گا ڈرین بند ہونے کی وجہ سے یہاں سے نیچے آئے گا اور یہ سارا کا سارا پانی مارے دور میں آ جائے گا تو دوستو اس کا آج ہم بتائیں گے اس کو آپ اپنی ڈرینیج کو کیسے صاف کر سکتے ہیں اچھا اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس ڈرین میں پانی جاتا کہاں ہے دوستو اس ڈرین میں پانی میں آپ کو دکھاتا ہوں فریج کی بیک سیڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں جلدی سے تو میں یہ جا رہا ہوں فریج کی بیک سیڈ پہ آ چکا ہوں دوستو یہ میرا فریج آن ہے اور سب سے پہلے پانی ہمارا دوستو اس ٹرے میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ دو آپ کو پائپ نظر آ رہے ہوں گے ایک یہ والا یہ اپر ڈرینیج ہے جو اوپر لگی ہوتی ہے اور یہ نیچے والی سائیڈ سے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا جاسے پانی بند ہونے کی وجہ سے باہر آ رہا تھا اس کو واش کرنا بہت ایزی ہے دوستو اس ٹرے میں آنے کے بعد ہمارا پانی چلا جاتا ہے اس پائپ کے درو یہ دیکھیں دوستو یہ والا اس پائپ کے درو سیدھا نیچے ڈرین میں چلا جاتا ہے اور ڈرین کے نیچے اسی کا کڈینسر لگا ہوتا ہے اسی کمپریسر کا جو کڈینسر ہے گرم ہوتا ہے وہ نیچے ٹرے میں ایسے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ پائپ چار رہا ہے نیچے یہ جا رہا ہے اور یہ اس ٹرے دیکھیں یہ ٹرے ہے ہماری اس ٹرے کے نیچے جا رہا ہے اور پانی اس میں ٹرے میں آتا ہے اور یہ نیچے سے گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بخرات بن کے پانی زیع ہو جاتا ہے یہاں سے نکل جاتا ہے اب ہم سب سے پہلے تو اس میں دوستو یہ خالی ٹرے پڑی رہی ہے اور یہ بھی بالکل خوشک ہے تو ہم پیچھے سے اس کو اپن کرتے ہیں جلدی سے اپنی ٹرے کو اور واپس جا رہے ہیں فریج کے اندر یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا دوستو پانی ہے فرش گندہ ہماری ساری چیزیں ڈیمیج کوئی بھی آپ نے بریگ چیز لے لینی ہے کوئی بھی بریگ گھر میں کوئی تنکہ لے لیں اور اتنی ہار چیز نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو ڈرین نہیں چاہے اس کے اندر یوں یوں آپ نے اس کے اندر سے جو گند مند ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ نکر رہا ہے گند یہ دیکھ رہی ہیں آپ یہ چیزیں ہماری باہر آ رہی ہیں یہ گند ہے اکثر یہاں پر گر جاتی ہیں چیزیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ سارا بلیک بہو ہو چکے ہیں یہ سارا بہت زیادہ گند پڑا ہوا تھا اس میں یہ بھی میں نے نکال دیا ہے ابھی ہم اور بھی صاف کریں گے اور گند نکالیں گے اس کے اندر سے اور اچھے سے اس کو صاف کرنے کے بعد اس تنی ہارڈ چیز نہیں مارنی تاکہ وہ بند نہ ہو جائے ایک چیز ایک طریقہ کار یہ ہے دوستو اور دوسرا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی بریک پائپ کا گیس والے پائپ کا پیس لینے وہ یہاں رکھیں گے اور پیچھے سے اپنے ائر دینی ہے زور دارے تاکہ اندر کوئی بھی چیز بلوکیج یا کوئی بھی چیز ہے وہ نکل جائے گی اور آگے ٹرے میں جلی جائے گی وہ ٹرے ہماری کہاں آتی ہے دوستو سب سے پہلے یہ ہماری سیفٹی گریل ہے اس کو ہم نے ہلکہ اپنی طرف کھینچیں گے اور یہ ہے ہماری ہاتھ میں آگئی اور یہ وہ والی ٹرے ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس میں یہ دیکھیں اس میں آ جاتا ہے یہ پانی اور اس کو ہم یہاں سے یوں نکالیں گے یہ بھی خالی ہے یہ بھی اکثر کبار ہمارے جو کنڈینسر سے کام نہ کر رہا ہو تو یہ بھی بھر چکی ہوتی ہے مگر یہ بھی خالی ہے اور یہ آپ نے میں نے پیچھے سے جو دکھایا تھا وہ پائپ ہمارے ایک سائیڈ پہ آ رہا ہے اور ایک اس سائیڈ پہ آتا ہے وہ پانی ہمارا اس کے اندر آ جاتا اور یہ ہمارا کنڈینسر اسٹم گرم ہے یہ دیکھیں نیچے یہ گرم ہونے کی وجہ سے ہمارا پانی یہاں سے غیب ہو جاتا ہے یہ میں نے ٹرے واپس لگا دیا دوستو اور میں یہ اپنی سیفٹی گریل بھی لگا رہا ہوں دوستو یہ واپس یہ چیز اور یہ چیز دیکھیں یہ واپس لگی ہے اور اس کو ہم نے ساف کر لیا ہے اپر جو ہے دوستو یہ والا اس کی بھی یہاں پر ٹرین ہوتی ہے جب یہ پانی میلٹ ہو جاتا ہے تو یہاں سے یہ پائپ کے تھرو اسی طرح نیچے والے ٹرے میں چلا جاتا ہے تو دوستو یہ بہت ایزی ہے آپ یہ چھوٹی سی غلطی ہے جو آپ گھر میں اگر اسے ٹھیک نہ کریں گے تو آپ کی فریج بہت جلدی خراب ہو جے گی ڈیمیج ہو جے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اور اچھی ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ